اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین ہمارے ساتھ ہیں اسطور والے معاملے پر بات کریں گے سب سے فہرے انہیں نوٹس گیا اور اس کے بعد ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سے درخواست دے کہ جنرل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے تو اسطور صاحب کو جاتے ہی گرفتار کر دیا دیکھئے ایک جنرلزم کی جو مختلف ڈیفنیشنز ہیں ایک تو جنرلزم کی ٹیکنیکل ڈیفنیشن ہے جنرلزم کیا ہے اور ایک جنرلزم کی ایکچول ڈیفنیشن جو فیلڈ میں جا کے امپلیمنٹ ہوتی ہے جنرلزم is speaking truth to the power طاقتور کے سامنے سچ بولنا جنرلزم ہے وہ اسلام میں کہتے ہیں جاور حکمران کے سامنے کل میں ہب کہنے والی بات نا تو یہ جنرلزم ہے اسطور جو ہے اس سے مجھے کئی بار بہت زیادہ اختلاف رہا ہے میں نے اسطور پر بڑی تنقیب بھی کی سب کچھ کیا لیکن اسطور کی ایک بات بڑی ماننے کی ہے اعتراف کرنے کی ہے کہ اسطور جو ہے وہ بریو ہے ٹھیک ہے اور ان کی جو رائے ہوتی وہ موضوع پر رائے ہوتی ہے شخصیت پر رائے نہیں ہوتی بہترین بات یعنی کیونکہ آپ کو ہمیشہ پرابلم جو ہے وہ ہونا چاہیے کفر سے کافر سے پرابلم نہیں ہونا چاہیے آپ کو چوری سے پرابلم ہونا چاہیے چور سے پرابلم نہیں ہونا چاہیے تو یہ بہترین حکمت ہے مجرم سے نہیں ہونا چاہیے بہترین حکمت ہے ٹھیک ہے تو مجرم کو بھی سزا جرم کی ملتی ہے مجرم کو سزا یعنی کسی بھی ایک شخص کو اشرف کو اکبر کو صغیر کو اس کو جرم کی سزا نہیں ملتی ہے وہ جرم کیا اس کی سزا ملتی ہے تو اسطور جو ہیں وہ گئے ہیں ایف آئیے کے پاس بظاہر جو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ پر جو بلے کی نشانوالا فیصلہ تھا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو وہ اسٹابلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں اور وہ تنقید کرتے ہیں جو شاید کوئی نہیں کرتا دوسرا وہ قاضی فائز عیسیٰ پر تنقید کرتے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ پر بھی وہ تنقید کرتے ہیں جو کوئی نہیں کرتا کل رات کو میں امریکہ سائر ہوئے جنرلسٹ ہیں ہمارے دوست ویس سلیم صاحب وہ ان کے ایک دوست ہم دو چار لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر بھی یہ بات ہو رہی دیو تو ایک صاحب نے جو ویس سلیم نہیں تھے اس گیدرنگ میں تھے انہوں نے یہ رائے دی کہ اسد تور کو وہ جگہ نہیں ملی جو ایک جیو نیوز کے سینئر ذرا زیادہ سینئر کوٹ ریپورٹر ہیں کوٹ ریپورٹرز میں شاید سب سے بڑا نام بھی ہیں ان کو جو جگہ ملی ہے قاضی صاحب کی عدالت میں وہ جگہ اسد تور کو نہیں ملی تو ویس سلیم صاحب نے کہا دیکھئے اسد تور کے پاس وہ جگہ پہلے سے تھی اسد تور نے وہ جگہ چھوڑی اپنے پرنسپلز پہ وگر نہ اسد تور کے پاس جو جگہ تھی وہ بھی پرنسپلز کی بنیاد پہ تھی وہ تو شاید قاضی صاحب کی یا ان کی اہلیہ صاحبہ کی محترمہ سرینہ عیسی صاحبہ کی غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے نہیں وہ اصول کے ساتھ کھڑا تھا تو قاضی صاحب کو جب یہ اندازہ ہوا کہ نہیں یار یہ اصول کے ساتھ کھڑا ہے تو جب وہ عمران خان پر تنقید کر رہے تھے تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ عمران خان کے خلاب ہیں لیکن آج عمران خان کے ساتھ وہ آج عمران خان پر اصول کی بنیاد پر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور عمران خان کے حق میں بات کر رہے ہیں جب وہ پہلے عمران خان پر تنقید کر رہے تھے تو بھی وہ اصول کی بنیاد پر تنقید کر رہے تھے اسی طرح سے ہمارے کچھ صحافی ہیں وہ جیسے میں مثال نام لے ہی لیتا ہوں سینئرز ہیں لیکن نام لے ہی لیتے ہیں عبدالقریم صدیقی صاحب ہیں عمار محسود صاحب ہیں مطیولہ جان صاحب ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں چی ہم نے اور مطیولہ جان صاحب ان میں پرنسپلز والی بات پر بہتر نام گردانا جاتا ہے ان کا عبدالقریم صدیقی صاحب کا میری طرح میں بھی کوئی اصول پر کھڑا آدمی نہیں ہوں تو عبدالقریم صدیقی صاحب کا میری طرح سے ایک پوزیشن یاوہ سٹانس ہے تو مطیولہ جان صاحب وہ یہ بتانے لگے کہ نہیں جی میرا جو ہے وہ پرنسپل سٹانس ہے تو میں ڈھونڈنے لگا کہ مطیولہ جان صاحب کی مجھے ویڈیو ملے جیسی وہ فنی گالہ کرتے تھے نا عمران خان کے لیے کہ کھڑے ہوئے تین لوگ اور وہ لڈی بھی ڈال دی اور سب کر دیا اور مزاق بھی اڑا لیا تو ایسی کوئی ویڈیو ان کی نباز شریف کی ملے نباز شریف کی جائدات کے بارے میں ملے ان کی اممار مسود کی اور عبدالقریم صدیقی کی یا فنی گالہ جس طرح سے وہ کرتے تھے تو عمران خان کا بھی مزاق اڑا لیتے تو میں نباز شریف کا ایسا مزاق بھی اڑا رہے ہوں تو وہ مجھے نہیں ملی اگر آپ مزاق بھی پرنسپلز کی بنیاد پر اڑا رہے تھے تو پھر یہاں بھی اڑا رہے ہیں یہاں بھی اڑا رہے تھے تو اصد تور جہاں وہ ان لوگوں میں اس لحاظ سے خاص سے بہتر ثابت ہوئے اب جو اصد تور کی پیشی کی موقع پر ہوا ہے یا وہ تو بہت ہی برا ہے مرحبہ ایف آئی نے بلایا اور یہ بتایا گیا تھا کہ انٹیروگیشن کے لیے بلایا آپ نے دفاعی اس سے لے لیا آپ نے بلایا کس لیے تھا انٹیروگیشن کے لیے کہ ایچیف جسٹس پر ان ان الزامات کے تحت آپ نے جو تنقید کی ہے اس پر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے ان کی تزہیق کی ہے ان کے خلاف مہم چلائی ہے آئیے جواب دیجئے یہ تھا معاملہ اب اصد تور وہاں گئے ہیں ان کے ساتھ حادی بھی تھے ان کے وکیل اور ایمان مزاری صاحبہ بھی تھیں اب وہاں پر ایف آئیے والے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ نکال دیا جائے باہر ایمان مزاری کو بھی حادی کو بھی اور اصد کو اندر بٹھا لیا جائے اور جو آخری اطلاع داری ان کے بطابق شاید آخر میں یہ ہو گیا ہے کہ اصد تور کو بٹھا لیا ہے اور وہاں پر جو ایف آئیے کے تین آفیسرز ہیں وہ ان سے انویسٹگیٹ کر رہے ہیں گرفتاری کتنی لمبی ہو سکتی ہے اچھا یہ گرفتاری جو ہے ابھی تک میں نے جہاں سے چک کیا ہے گرفتاری تو شاید نہیں ہے گرفتاری بھی شاید میں سے کہوں گا نہیں ہے ابھی تو میں اس کو ڈیٹینشن کہوں گا یہ تو آپ نے تحویل میں رکھ لیا ہے اور اگر آپ کے پاس تحویل میں رکھنے کا اختیار نہیں تو یہ تو حب سے بیجا میں رکھنا ہے تو وہ رکھ لیا ہے اور اس میں بھی اسد تور جو ہے وہ جب اپنے وکلا کے ساتھ پہنچا ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ اپنے وکلا کے ساتھ موجود ہو اس کو آپ سوال نامہ دے دیں وہ ان کا جواب دے وہ تیاری کریں اور جواب دے جو طریقہ ہوتا ہے جو عمران ریحظ خانہ نے ایک جواب لکھا تھا تو یہ اس کا طریقہ ہے تو اس کا اس کو موقع دیا جانا چاہیے ایک تو وہ بھی نہیں دے رہے پھر اس کے بعد آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ وکیل جو ہیں دونوں یہ بھی نکل جائیں اور ہم اس شخص کو لے کر بیٹھیں اور اس سے بات کریں اب وہاں پر وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پانچھے گھنٹے ہو گئے ایسے بٹھانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے یعنی کہ درانا دھمکانا خوف دلانا سب درانا دھمکانا خوف دلانا زلیل کرنا باز رکھنے کے لیے جو ہے وہ انفلوینس کرنا سب اور اصد تور پہلے بھی گزر چکا ہے نہیں وہ میرا نہیں خیال دکھی ہے کہ وہ کہیں بھی ان حرکتوں سے جو ہے وہ مروب ہوگا وہ اپنی جگہ کھڑا رہے گا گھومے وہ دماغ کرنا تو وہ اپنی جگہ کھڑا رہے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے کرنے جو کرنا ہے تو وہ بلکل ٹھیک ہے اچھی بات ہے یہ نا مجھ جیسا کمزور انسانوں کا کہے گا آپ اپنی خونہ بدلیں میں اپنی روش بدل دیتا ہوں تو وہ ہوگا لیکن اصد تور جا وہ ایک شاید ایسا بندہ نہیں ہے ابھی وہ فہم صدیقی صاحب ہیں بڑے اچھے ریپورٹر کراچی کے تو انہوں نے ایک شیر لکھا اس شیر کا مفہوم یہ ہے کہ سچ تو میں بھی بولنا چاہتا ہوں لیکن میرے بچے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو اصد تور جو ہے وہ ابھی اس کے ظاہر ہے کے بچے بھی نہیں ہیں تو آدمی کی قوت فیصلہ اس کی دیگر قوتیں تمام چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں آپ کو لگا ہے کہ اصد تور میں یہ بدلہ آ جائے گا اگر شادیہ دی ہو جائے گی ابھی کیا سکتے ہیں ٹو ارلی ٹو کمنٹ لیکن ابھی تو وہ زیادہ آسان ہوتا ہے جب آپ پر باقی وہ ذمہ داریاں وہ تمام چیزیں نہیں ہوتی میرے خیال ہے تو دیل کرنا کیونکہ آپ کنڈیشن سے گزرتے ہیں تو اب ٹیسٹ ہو جاتے ہیں آپ تو اصد تور اچھی بات ہے رہیں تو اچھی بات ہے تو ابھی لیکن ٹو ارلی ٹو کمنٹ جو عمران ریاض صاحب کا معاملہ تھا جس انداز سے ان کو بھی تحویل میں اور جوڈیشل اب کر دیا گیا نہیں دیکھیں نا عمران ریاض بچے بھی ہیں والدہ ان بھی سب کچھ لیکن عمران ریاض تو اس سے زیادہ لمبا عرصہ نہیں ٹوٹا نا اب ہمارے ہاں ایک چیز ہو رہی ہے کہ اصد تور پر بھی عمران ریاض پر بھی اس بات اصد تور پر جو ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قاضی صاحب کی ایسے نہیں ہو رہا وہ جو اسٹیبلشمنٹ میں تنقید کرتا ہے اصد تور میں اپنے کل کے بھی لوگ میں کہا کہ قاضی صاحب کو میں کہوں گا سیدھا آئیں یہ جی آئی ٹی کے بیچے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ دہیار مطلب ہے یہ اصد تور سیدھا آئے قاضی صاحب سیدھے آئے یا نہ آئے اصد تور تو سیدھا آئے یہ بڑا دلچسپ ہے تو بہرحال مجھے تو قاضی صاحب سے امید نہیں ہے مجھے قاضی صاحب سے امید نہیں ہے کہ وہ سیدھے آئیں گے اصد تور تو آ چکا نا امید وغیرہ تو بات کی بات ہے وہ تو آگے بڑھ چکا تو اب بات یہ ہے کہ یہ ایف آئی اے والے چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے مجھے آپ کی اپینین چاہیے اجھا ایف آئی اے والے مجھے لگتا ہے کہ ایک دو دن تر کس معاملے کو لٹکائیں گے یعنی اگر آج ہے تو پھر وہ کہیں گے جی اب آپ کو لوک اپ کر رہے ہیں آپ کو یعنی کہ ہم تحویل پر رکھ رہے ہیں لوک اپ کریں گے ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہیں گے ہمارے آفیسر کا جو ریٹائرنگ روم ہے اس کا بیڈ روم ہے اچھا والا یہ تو نہیں کہیں گے مجھے لک اپ کریں گے ظاہر ہے اس میں پھر اصل طور صاحب جواب بھی دیں گے اور پھر ان کی بیل اپلائے ہوگی اس کے بعد زبانت پر وہ اچھا دیکھئے بیل اپلائے ہونا میرا یہ خیال ہے کہ کس بنیاد پر کریں گے یعنی انہیں تو پھر اریسٹ کرنا پڑے گا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ڈیٹین کر رہے ہیں تقدیز کے لیے تو آپ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں فائیر میں یعنی آپ نے جو آرڈر کیا ہے اس آرڈر کے خلاف جائیں گے آپ نے تو آرڈر انٹروجیٹ کرنے کے لیے آئیے آ کر جواب دیجئے یہ کیا تھا تو اس میں اگر آپ گرفتار کریں گے یہ جو گرفتاری والی پوسیبلیٹی ہے میرا یہ خیال ہے کہ مشکل ہے باہر سے پریشر کافی پڑ گیا ہے ہو بھی سکتا ہے چانسز کامیں لیکن میرا خیال ہے کہ اسطور کو چھوڑ دیا جائے گا اس بات میں باز لوگ شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ اندر جو تین انویسٹیگیٹنگ آفیسر والی بات ہو رہی ہے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تینوں ایف آئیے کے ہی ہیں تو اب اس کا جواب جو ہے وہ اسطور باہر آ کر دے سکتے اور ممکن ان کو اس بات کا جواب نہ معلوم ہو پائے تو وہ اس بارے میں خیال ظاہر ہوئی کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی اور بھی ہے تو وہ اپنا تاروف تو نہیں کروائے گا کہ میں تو وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے تو وہ دیکھنا پڑے گا لیکن جس طرح سے یہ ہو رہا ہے اس کا نقصان اسطور کو عمران ریاض کو مجھے باقی تمام لوگوں کو جو ایک لمبی لسٹ ہے ان سب لوگوں کو ان کو کتنا ہوگا یہ وقت بتائے گا لیکن میں ایک چیز بتا سکتا ہوں اس کا نقصان جو مسلسل قاضی فائز عیسیٰ کو اور پاکستان میں انصاف کی اداری کو ہو رہا ہے یہ ان کو ڈینٹ کر رہا ہے مسلسل اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان پہ ڈینٹ پڑے ان کی ادارے پہ ڈینٹ پڑے وہ اس بات پر مطمئن ہیں شاد کام ہیں قاضی صاحب نے خود کہہ رہے تھے نا کہ تزہیق والا معاملہ لگ ہے لیکن تنقید ورداشت ہے اب دیکھئے اس بات کا فیصلہ وہ تھوڑی کریں گے بات یہ کہ یہ جو ہمیشہ ہے نا یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ یہ تزہیق ہے اور تنقید نہیں ہے کوئی بھی فیصلہ کرے گا آپ کہیں گے نہیں جی یہ تنقید ہے یہ کیسے مانیں گے آپ اس لیے دیکھئے بات یہ ہے کہ اس کے جیوری ہوتی ہے اب کہہ رہے ہیں کہ تنقید اور تزہیق جیوری ہوتی ہے بڑی جیوری وہ بڑی جیوری جو ہے وہ اوپن ہوتی ہے آزاد ہوتی ہے شہریوں کے مختلف سیگمنٹ پر مشتمل ہوتی ہے اور وہ پھر فیصلہ کرتی ہے یہ اتنی آسانی سے ہونے والا فیصلہ نہیں ہے جب آپ کنڈکٹ سک رہیں گے تو تو ظاہر ہے پھر آپ تنقید کر رہے ہیں جب آپ ذات تک آ جائیں گے اس کے بعد تو یہ تزہیق ہوئی نا دیکھئے بات یہ ہے کہ جن صاحب کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے جس طرح کی باتیں کی ہیں قاضی فائزیسہ صاحب نے وہ اب یہ حق کھو چکے ہیں کہ وہ یہ بات کریں یعنی آپ وکیل سامنے آئے آپ کے اور آپ کہیں نام میں سردار کیوں ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اب آپ اس وکیل کے دلائل سے اس کی درخواست سے اس کے جانب سے اپنائے گئے موقف سے آگے نکل گئے آپ اس کو اس کی درخواست سنیں گے اور دیکھئیے سب سے بڑی بات ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا عدالت میں کیا ہوتی ہے عدالت میں سنوائی ہوتی ہے سماعت ہوتی ہے مجھے ان کی عدالت میں سب سے دا کمیز بات کی نظر آتی ہے کہ یہاں سماعت ہوتی نہیں عدالت سننے کے لیے بیٹھی ہے دونوں جانب کے وکلا کو اور سائلین کو عدالت سننے کے لیے بیٹھی ہے لیکن پورا پاکستان کیا دیکھتا ہے گویائی ہم سنتے ہی اور وہاں سے گویائی ہوتی ہے تو اصل میں تو کام یہ ہے کہ یہاں سے گویائی ہوگی اور وہ سنیں گے لیکن وہاں سے جو ہے وہ گویائی ہوتی ہے اور یہ لوگ سماعت کر رہے ہوتی عدالت سماعت نہیں کر رہی ہوتی ناظرین یہ تاریخ پتین تھے گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائے اجازت دیلی اللہ حافظ موسیقی موسیقی